اگر عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے تو پھر نیکی کی نیت سے ماتم اور بارنبی اللہ منانا گناہ کیوں ہے عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے یہ حدیثی آدھی آپ نے پڑھی یہ کلپ کاٹا ہے آپ نے نبیل اسلام کا ہاں صحیح بتا رہا ہوں اور 99.99% لوگوں کو یہ پوری حدیث پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے اس کی وجہ سے لوگ غلط سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بدکار عورت بھی اگر نیکی کی نیت سے کوئی کام کر رہی ہے تو اسے سواب مل جائے گا انما الاعمال بن نیات کا تعلق صرف نیک کاموں کے ساتھ ہے برائی کا کام خواہ آپ اچھی نیت سے کریں یا بری نیت سے وہ گناہ ہی ہے کیونکہ یہ پوری حدیث اس طرح ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی اور جو کوئی شخص دنیاوی کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑے گا تو اس کی نیت اس کے لیے لکھی جائے گی اور اس کے ساتھ نبیل اسلام نے فرمایا انما الاعمال بن نیات نیکیاں تو ڈیپینڈنٹ ہیں صرف اس کی نیتوں کے اوپر اب مجھے بتائیں یہ جو پوری بات حضور نے کی ہے اس میں کوئی گناہ کی بات آپ نے کہیں ذکر کی ہے کیا نکاح کرنا گناہ ہے دنیاوی کاروبار کرنا کیا گناہ ہے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیل اسلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ والے کام بھی اللہ کی رضا کے بغیر ہوں گے تو کام تو اگرچہ درست ہے لیکن پھر اللہ سے نیکی کی امید نہ رکھنا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں شامل نہیں کرتے گناہ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی غلط کام اچھی نیت سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے دے گا یہ تو ہے ہی نہیں ہے اور اسی ٹاپک کے اوپر بری تفصیلی ویڈیو رکارڈ ہے آپ یہی جا کے یوٹیوب پہ لکھیں نا رومن میں کہ عامال کا درمدار نیتوں پر ہے اچھی نیت سے برا عمل کرنا میں نے پوری تفصیلی وہ چیزیں کی ہیں وہ جب ہمارے ایک ایک ایکس ڈی جی آئی ایس پی آر تھے نا آصف غفور صاحب جو آج کل کور کمانڈر ہیں کوئٹا کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ everything is fair in love and war محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے تو پھر میں نے ان کو ریبٹل کیا تھا کہ یہ بالکل آپ غلط بات کر رہے ہیں اسلام میں ہر چیز جائز نہیں صرف اتنی جائز ہے جتنا اللہ نے اجازت دیا ہے آپ جنگ میں بھی جو ہے نا غلط کام نہیں کر سکتے ہیں اور محبت میں تو ویسے ہی چھوڑ دیں آپ تو اس کے ساتھ پھر میں نے دو جو میت مشہور تھے نا ایک تو یہ کہ محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے اور دوسرا کہ اچھی نیت کے ساتھ برا کام بھی کر لیں تو یہ کرتے ہیں نا لوگ ہماری یہ دہشتگر تنظیمیں اچھی نیت کے ساتھ برا کام کرتی نہیں ہمارے ریاستی دارے بڑی اچھی نیت کے ساتھ غلط کام کرتے رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب انہیں توبہ ہی نہیں کرنا دیتے ہیں کوئی ایسی عرکت ہو جاتی ہے کہ اس کی سزا پھر پیٹی ہے کہ ورکرز کو کاٹنی پڑتی ہے تو وہ اب جو کچھ کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں نا کہ یہ ہم بچوں کو جو لٹکا کے مار رہے ہیں وہ کہیں گے اچھی نیت کے ساتھ مار رہے ہیں ہاں غلط کام ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی خواہ کوئی دینی جماعت کرے خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے وہ گناہ ہی ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ قانون کو توڑیں اور یہ اتنا سنسٹیف ٹاپک ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنے دور خلافت کے اندر بظاہر جو دنیاوی طور پر ناکام ہوئے دنیاوی طور پر اللہ کے حضور نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دین کے معاملے میں زیرو ٹالنس رکھتے تھے لیکن جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جو کافر استعمال کرتے تھے اپنے مخالفین کو نیچہ کرنے کے لیے پھر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بیت المال کو میس یوز کر رہے ہیں ہم لوگوں کو رشوتیں دیکھ کر حضرت علی کے گورنوں کو خرید لیں ہر وہ حرام کام جس لیول پر وہ اتر سکتے تھے عورتوں کی لالچ بھی دے کے سب کچھ انہوں نے کیا لیکن حضرت علی نے کہا میں اپنی خلافت دعو پر لگا لوں گا لیکن میں اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا اور یہی آپ کی ازمائش ہے اگر دنیا میں بادشاہت حاصل کرنا کامیابی ہوتی تو مجھے بتائیں فیرون سے بڑا کون سا بادشاہ تھا نمرود سے بڑا کون سا بادشاہ تھا اور اللہ نے اس بادشاہت کو اپنی طرف بھی منصوب کیا ہے قرآن میں جب نمرود کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بادشاہت عطا کی تھی اور وہ ابراہیم کے ساتھ بیعث کرنا شروع ہو گیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں وہ جو واقعہ سورة البقرہ میں آیا ہے اس میں الفاظ ہے کہ ہم نے اسے بادشاہت دی تھی تو اللہ نے نمرود کو اور فیرون کو بادشاہت دی ہے اگر بنو عمیہ کو بادشاہت ملی ہے تو اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی غیبی تائید ہے دنیا میں کامیابی ضرور ہوگی اللہ کے حضور کامیاب وہ ہے خواہ وہ ایک فٹپاد پر لاوارس لاش ہے نا اگر اللہ کے ساتھ وہ کمیٹمنٹ اس نے کی ہے اور اس کی لاش کو چیل قوے بھی اٹھا کے لے جائیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہے اور اس کے مقابلے پر کوئی دنیا میں بڑے سے بڑے منصب پہ ہے خواہ کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کیوں نہیں ہے اگر وہ اللہ تعالی کے ساتھ کمیٹیڈ نہیں ہے اس کا آپ مزار بھی بنا لیں اندر انہوں کیڑے ہی پیہ جائیں صدی جی کا